بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ایک دوست ہیں جو مہر نفسیات بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک ماں اپنے بچے کو لے کر میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرا بچہ ہر بات کا الزام اپنے والد پر لگا دیتا ہے کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام خراب ہو جائے تب بھی اس کا والد گھر پر نہ ہو تب بھی الزام والد کے سر پر ہی ہوتا ہے بچے کو بہت سمجھایا ہے لیکن یہ سنتا ہی نہیں بلکہ کہتا ہے کہ ہاں یہ تو کام خراب میرے والد نے ہی کیا ہے حالانکہ میرے شوہر بچے کے ساتھ بہت نرمی سے پیش آتے ہیں ماں سے بچے کے سکول کھانے کی عادات دوستوں اور استداروں کے مطلق سوالات کیے تو کچھ ایسا نہ ملا کہ جس کی وجہ سے بچہ یہ کام کر رہا تھا پھر میں نے تیسرے سیشر میں ماں باپ کو ایک ساتھ بلا لیا بچے اور ماں باپ کے بارے میں کافی دیر تک بات چیت ہوتی رہی لیکن دونوں کا رویہ بچے کو لے کر بہت اچھا تھا لیکن سیشر کے آخر میں بچے کی ماں نے بہت عجیب انداز میں اپنے شوہر سے گاڑی کے مطلق کچھ کہا تو میں نے وہ بات نوٹ کر کے اگلے سیشر میں پھر دونوں کو اکٹھے بلا لیا یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ انسانی دماغ محفوظ انفرمیشن کا دس فیصد حصہ استعمال کرتا ہے تو ہمیں ایک ہی موضوع پر بار بار مختلف لوگوں کے نقطہ نظر دیکھنا اور سننا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ انفرمیشن محفوظ ہو سکے اور ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں سیشن کے شروع ہوتے ہی میں نے ان کے رشتے کے بارے میں پوچھا تو دونوں نے کہا کہ ہمارا بہت اچھا جا رہا ہے اب ہر انسان کے نزدیک ہر لفظ کا مطلب مختلف ہوتا ہے جیسے کہ ہمارے ہاں شادی اچھی جا رہی ہے اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ میاں بیوی ساتھ رہ رہے ہیں اور ہر سال نہیں تو دو سال بعد بچہ ضرور پیدا کر رہے ہیں حالانکہ یہ اچھی شادی کی نشانی نہیں ہوتی اچھا یہ بتائیے گا کہ گھر کے معاملات کون دیکھتا ہے شوہر کے بولنے سے پہلے ہی خاتون نے جلدی سے بتایا کہ میں ہی دیکھتی ہوں یہ بہت سارے کام بھول جاتے ہیں اچھا تو یہ بتائیں گروسری کون کرتا ہے زیادہ تر تو میں ہی کرتی ہوں کیونکہ ان کو چیزوں کا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کون سی لینی ہے اور کون سی مہنگی ہے ٹھیک اچھا یہ بتائیں کہ کہیں جانا ہو تو کون لیٹ ہوتا ہے بیوی کا پھر اشارہ شوہر کی طرف سہی اچھا کبھی ایسا ہوا کہ شوہر لیٹ گار آئے ہوں اور آپ نے کچھ نہ کہا ہو ڈاکٹر صاحب یہ تو اکثر ہی لیٹ ہوتے ہیں اب کیا کہنا وہ ہنس کر بولی اور اس ہنسی میں تنس تھا بچے میں کوئی خرابی نہیں ہے اب آپ کے گھر کے باگیچے میں اگر ہم ککٹوس لگائیں گے تو چمبیلی کے پھولوں کی خوشبو نہیں آئے گی آپ اپنی ہر ایک نہیں تو دوسری بات کا مرودِ الزام اپنے شوہر کو ٹھہراتی ہیں اور وہ بھی اپنے بچے کے سامنے تو بچہ یہ خیال کرتا ہے کہ ہر خراب یا بگڑ جانے والے کام کا الزام اپنے والد کو ہی دینا ہے خاتون نے کہر علود نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی بھلا یہ کیا بات ہوئی کیا آپ مجھے ہی الزام دے رہے ہیں دیکھیں بچے ہمارے روئیوں اور باتوں سے ہی سیکھتے ہیں اب جو اس نے دیکھا اور سنا وہ اسے نارمل لگا اور اس نے سیکھ لیا آپ تین ہفتے مسلسل الزام دینا یا کم از کم بچے کے سامنے ایسی بات کرنا بند کر دیجئے اور بچے کو نرمی سے بتائیے کہ آپ کے والد بہت اچھے انسان ہیں بچہ بھی ٹھیک ہو جائے گا ماں باپ تو چلے گئے اور دو ماہ تک کوئی رابطہ نہ کیا پھر خاتون کی ایک دن کال آئی اور وقت مانگا اور بتایا کہ ہم نے دو اور ماہرے نفسیات کو وزر کیا ہے لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو میری امی نے کہا پہلے ڈاکٹر نے جو کہا تھا وہی ایک بار کر کے دیکھ لو شاید ٹھیک ہو جائے کیونکہ بچے نے الزام والا کام زیادہ شروع کر دیا تھا میں نے بچے کے سامنے اپنے شوہر کو الزام دینا اور برا بلا کہنا بند کر دیا اور بہت کوشش کی کہ ایسا کچھ نہ کہوں تو بچے کے روئے میں بدلاؤ آنے لگا اور مجھے بہت شرمندگی ہوئی کہ میں آپ کو گصے سے کچھ بول کر چلی گئی تھی مجھے برا لگا تھا لیکن اب مجھے برا نہیں لگا رہا کیونکہ مجھے اس بات کا ادراک ہو چکا ہے کہ آپ نے ٹھیک کہا تھا ہمیں اپنے روئیوں پہ ہر روز نہیں تو کم از کم ایک ہفتے میں ایک بار ضرور نظر دڑانی چاہیے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے ہمیں اپنی ذات اور اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ ان کا بھی بلا ہو اور ہمارا بھی بلا ہو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ